بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین الہدات المہتیین وصحبہی الاجمائین السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحبیک یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وصحبیک یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکم یا سیدت النساء العالمین یا فاطمت الزہرہ السلام علیکم یا امیر المومنین یا علی مولا السلام علیکم یا ابا محمد الحسن السلام علیکم یا عبا عبداللہ الحسین السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی السلام علیکم یا شیخ علی بن اسمان حجویری السلام علیکم یا شیخ عبدالقادر جیلانی السلام علیکم خاجہ مین التین چشتی جمیری السلام علیکم یا حضرت سید میرہ حسین زنجانی خاتین و حضرات آج کے اس پابرکت سیشن کا آغاز ہم سب کانٹینٹ کے ایک بہت بڑے سوفی میسٹک حضرت شیخ علی بن عثمان حجویری جن کا ٹائٹل ہے داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ان کے کال سے کرتے ہیں داتا صاحب نے فرمایا تھا سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے اور جو بولتا ہے وہ کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے نفس اور اپنی ذات ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا ہم سب کا سننا پروردگار آپ کی رضا کے لیے ہو ہماری ذات اور ہمارے نفس کی رضا کے لیے نہ ہو آمین یا رب العالمین خادین و عزرات اللہ تعالیٰ کا بہت فضل ہے بہت کرم ہے آج ایک دفعہ پھر رب العزت نے ہمیں موقع تا کیا کہ ہم پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی اس میں فلمیں حاضر ہیں یہ اللہ کا بہت ہی کرم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب العزت جو کہ لا محدود ذات ہے اس کے حبیب ہیں اس کے منتخب کردہ مبارک ترین وجود رکھتے ہیں اور سرکار کے محاسن سرکار کے مناقب سرکار کے اٹریبیوٹس وہ بھی کیونکہ لا محدود کے حبیب ہیں تو وہ بھی کاؤنٹلیس ہیں وہ بھی ان کی بھی کوئی حد اور حساب نہیں ہے تو یہ جو ذکر ہم کر رہے ہیں ہماری تو کپیسٹی بہت کم ہے آقا علیہ السلام کی نات بیان کرنا آقا کی حمد کرنا آقا کا تذکرہ کرنا یہ ہمارے لیے صرف شرف کی بات ہے لیکن آف کورس ہم کوئی جسٹس تو نہیں کر پاتے نائی کر پائیں گے کبھی آقا کے محاسن آقا کے اٹریبیوٹس کاؤنٹلیس ہیں بہرحال ربیل اول کا مبارک مہینہ اور اس کے اندر اللہ نے ہمیں یہ سعادت بکشی اور ہم یہ ذکر کیے سیشن میں حاضر ہیں کل ہم نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل کو پڑھا آپ کی حیبٹس کو آپ کے حلیہ مبارک کو آپ کی ڈے ٹو ڈے حیبٹس کیا تھی اور کس طریقے سے حضرت علی کی ٹیڈیشن جو امام حسن اور امام حسین سے آ رہی ہے اس کو ہم نے پڑھا امام ترمزی نے اس کو ریکارڈ کیا آقا نے اپنے ٹائٹلز بتائے خود ارشاد فرمائے میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں آقا نے ان کے مطالب بھی عطا کیے آقا کے سامنے جو پوئٹری پڑی گئی جو ناتیں پڑی جاتی تھی آقا کے سامنے جو سٹوری ٹیلنگ سیشنز ہوتے تھے آقا کا سمائل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا آقا جو صحابہ کے ساتھ مزا تھا ہیومر تھا وہ کیسا تھا تو ہم نے وہ آقا علیہ السلام کی وہ جو مایکرو پروفائل تھی اس میں سے چند موتی اکٹھے کیے اور اپنے قلب پر اس کا نور اور اس کی فرہت اس کی سافنس محسوس کی آج کے سیشن میں ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوگرفی میکرو لیول کے اوپر آقا کی زندگی کے اندر جو میجر ایوینٹس تھے وہ کون سے تھے اور جو ایلیئر سورسز ہیں اس حوالے سے کیا اقوال ملتے ہیں کیا گفتگو ہوئی ہے تو ہم چیدہ چیدہ جو بیوگرائفیکل ٹیٹیلز ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے اور ہو سکتا ہے کہ آج بھی کریں اور کل کے سیشن میں بھی کریں اور ہم ایک آج سیشن بڑھا بھی دیں کیونکہ آقا کے لیے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا وقت ہو کم ہے جتنا ذکر کیا جائے کم ہے تو ایس سچ ہم نے کوئی امتحان تو دینا نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس جو ایک یا دو دن ہم لگائیں اس کے اوپر تو ہم آقا علیہ السلام کی میکرو پروفائل کو کسی حد تک جذب کر سکیں کسی حد تک جو میجر ایوینٹس ہیں وہ ہمارے تک آ جائیں اور پھر انشاءاللہ ہم تو کلیم نہیں کر رہے کہ ہم کلیم نہیں کر رہے تو کچھ کتابیں کے نام بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ اگر آپ لوگ کے بس وقت ہو تو آپ ان کتابوں کو دیکھ سکتے ہیں خود بھی اور آقا کی سیرت کا جو نور ہے لائٹ ہے اس کو ابزعب کر سکتے ہیں تو آج ہم آقا کی ولادت سے لے کر اور پراببلی ہم ان دی انٹرسٹ اف ٹائم آپ کی اعلان نبوت اور اعلان نبوت کے بعد مکہ کے جو واقعات ہیں شاید ان پر ایک برڈز آئی ویو ایک تائرانہ نظر جو ہے ہم اس پہ دڑائیں مگر آغاز میں ہم کچھ نریشنز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کے مقام کے حوالے سے سنتے ہیں ہمارا جو فارمیٹ ہوتا ہے تو سبا سے میں ریکویسٹ کروں گا سبا صاحبہ ہمارے ساتھ کچھ روایات شیئر کرتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہدو اللہ الہ الا اللہ واحتہو لا شریک لہو و اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولہو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکم یا انبیاء اللہ السلام علیکم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت اور اہل بیت کے امامز کو اور سلام ہو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام کمپینینز ان کی تمام وائیوز ان کی تمام لفڈ ونز کو لاہور شہر کے بہت ہی پیارے حضرت علی بن عثمان حجویری جن کو داتا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو سلام اور حضرت عبدالقادر جیلانی کو سلام اور تمام اولیاء کرام کو بھی سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن کی اس آیت کی ترجمے سے ہم شروع کرتے ہیں سورہ نسا کی یہ آیت ہے آیت نمبر سکسٹی فور آیت نمبر سکسٹی فور سورہ نسا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اے حبیب اے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے تو وہ ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے تو اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک رول سکھا رہے ہیں اور ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اپوائنٹڈ پروفیٹ کا رول کیا ہے فور ہیومینٹی اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے اور آپ اپنی جانوں پر ظلم کیسے کرتے ہیں آپ گناہ کرتے ہیں آپ گلتیاں کرتے ہیں جو چیز حق نہیں ہوتی آپ وہ کرتے ہیں آپ حق سے دور ہوتے ہیں آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو آپ اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تھا اگر وہ لوگ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اگر ان کی پریزنس میں ان کی کمپنی میں ان کے پاس چلے جاتے اور ان کی پریزنس میں ان کی کمپنی میں جا کے اللہ تعالیٰ سے مافی طلب کرتے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ضرور بل ضرور ماف کرتے ان کی توبہ قبول کرتے اور یہ لوگ اللہ کو نہایت مہربان پاتے تو ایک پروفیٹ کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے کمیونٹی کو کلینز کرے اس کے تھروں اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کو مغفرت ملے فرگیونس ملے ان کی توبہ ہو ان کی کلینزنگ ہو اور اس میں اللہ تعالیٰ یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے سو گوئنگ ٹو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس جانا ضروری ہے اور آج کے دور میں اگر ہم ہیں تو ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کس طرح جا سکتے ہیں ٹائم اور سپیس کے اس ڈسٹنس کو کیسے کبر کر سکتے ہیں ہم یا تو ان کی کبر کی زیارت کر سکتے ہیں مدینہ شریف جا سکتے ہیں یا اگر سپیس کی دوری ہے تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کو یاد کر سکتے ہیں دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے وسیلے سے ان پہ درود و سلام بھیج سکتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پروفیٹ ایک الگ ٹائم زون سے تھے اور وہ آ کے جا چکے ہیں لیکن اصل میں ان کی پریزنس اس کائنات میں ابھی بھی ہے اور ملٹپل لیولز اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے کنیکٹ کریں ان کو یاد کریں ان کی باتیں پڑھیں اور ان کو درود و سلام اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اسی حوالے سے کچھ احادیث ہم پڑھیں گے جس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی آیت کے جو رولز اور ڈیوٹیز جو پروفیٹ کی ہوتی ہیں جو ان کی پلینزنگ کی اور یہ فرگیونس کی اور شفاعت کی جو ڈیوٹی اللہ نے ان کو اسائن کی ہے اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں تو ہم کچھ حدیثیں پڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری زیارت کے لئے آیا اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں تھا تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کرنے والا بن جاؤں یعنی جو شخص مجھ سے ملنے آیا میری زیارت کرنے آیا تو مجھ پہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ میں از ای پروفٹ اس کے لئے شفاعت کی دعا کروں اس کی شفاعت کروں ایک اور حدیث ہے اس میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے حج کیا اور میرے وسال کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں ہی میری زیارت کی تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے وسال کے بعد after I pass away from this world into the next world جو لوگ میری قبر کی زیارت کریں گے میری قبر تک آئیں گے مسجد نوی میں آئیں گے وہ بلکل ایسا ہے کہ وہ جیسے میری حیات میں مجھ سے ملنے آئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پروفٹ کی زیارت نصیب کریں ان کی مسجد نوی میں جانے کی ہمیں توفیق تھے ہیں because that is exactly as if you are going to meet your prophet if you were physically present there he is physically present in his grave he is resting in his grave اور اسی کی explanation میں کہ قبر میں پروفٹ کا کیا حال ہوتا ہے اللہ تعالی اپنے پروفٹ کے ساتھ کیا کرتے ہیں قبر میں ان کے حالات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم explain کریں ایک اور حدیث میں حضرت عوث بن عوث سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھوکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی تو فرائیڈے کے دن کو بہت اہمیت دے رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ فرائیڈے کا دن spiritually metaphysical تمہارے لئے بہت important ہے کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بہت سی important spiritual چیزیں کی حضرت آدم پیدا ہوئے اسی دن وفات پھی انہوں نے پائی اسی دن سور بھی پھوکا جائے گا for the day of judgment آگے کہتے ہیں پس اس دن یعنی جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کو پیش کیا جائے گا کیا جب آپ اس دنیا سے اگلے جہان میں چلے جائیں گے تب بھی اگر ہم درود پڑھ کے آپ پہ جمعے کے دن درود پڑھیں گے تو کیا وہ بھی آپ کو پیش کیا جائے گا کیا آپ کا جسد مبارک خاک میں نہیں مل چکا ہوگا کیا آپ کی باڈی ڈسنٹیگریٹ نہیں ہو چکی ہوگی ان دی ارث آپ اپنی قبر میں جب ہوں گے تو آپ کی کیا حال ہوگا آپ کا صحابہ اکرام پوچھنے کیا آپ کا جسد مبارک خاک میں نہیں مل چکا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہچانا حرام فرما دیا ہے اور اسی کے ایک اور ورزن میں آتا ہے کہ بے شک اللہ بزرگ و برتر نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے یعنی انبیاء کے جسموں کو کھائے اس حدیث کو امام ابو دعوت نسائی ابن ماجا دارمی احمد ابن خزیمہ اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث امام بخاری کی شرائط پر صحیح ہے تو اس میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ جو پروفٹ ہوتے ہیں انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کی باڈیز ڈسنٹیگریڈ نہیں ہوتی اللہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور زمین کو ارد کو ایلمنٹس کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بھی لیول پہ ایک پروفٹ کی باڈی کو کسی بھی لیول کا حرم اور نقصان پہنچا سکے اور اسی کی ایکسپینیشن میں ایک اور حدیث ہے حضرت ابو دردہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجا کرو یہ یوم مشہود یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری کا دن ہے کہ فرائیڈے کے دن بہت سے انجلز میری بارگاہ میں میرے پاس میری کمپنی میں حاضر ہوتے ہیں یہ یوم مشہود ہے یعنی میری بارگاہ میں فرشتوں کی خصوصی حاضری ہوتی ہے تو اس دن کسرت سے درود بھیجا کرو مجھ پہ اس دن فرشتے خصوصی طور پر کسرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس سے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے تو یہ جو دیلیوری آف میسج تھرو اینجلز آن دے او فرائیڈے ہے کہ جمعہ کے دن اگر آپ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو فرشتے اس کو ویری سپیڈلی تیزی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے جاتے ہیں پیش کرتے ہیں تو ٹائم اور سپیس کی بات ہو رہی اگر اگر تائم ایک طریقے سے ریپ بارگاہ میں دوبارہ پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس دن یعنی جمعہ کے دن فرشتے خصوصی طور پر کسرت سے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے فارغ ہونے تک اس کا درود میرے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے حضرت ابو دردہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرص کیا یا رسول اللہ اور آپ کے وسال کے بعد کیا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میری ظاہری وفات کے بعد بھی میرے سامنے اسی طرح پیش کیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے زمین کے لیے انبیاء کرام کے جسموں کا کھانا حرام کر دیا ہے پس اللہ تعالی کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے صحیح سنت کے ساتھ روایت کیا ہے تو پروفیٹ آر الائیو ان دیر گریو اگر ہم اس ٹوئنڈی ون بھی اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنے نبی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں تو جمعہ کے دن اگر ہم احتمام کے ساتھ بیٹھیں اور کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں اور درود بھیجنے کی کوشش کریں تو ایک خط ہے آپ کی طرف سے جو نبی پاک کی بارگاہ میں ان کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی ملتا ہے ایک اور حدیث حضرت ابو حریرہ سے ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی نے فرما میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام بھیجے مگر اللہ تعالی نے مجھ پر میری روح واپس لوٹ آدی ہوئی ہے یہاں تک کہ میں ہر سلام کرنے والے کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں اتنی خوبصورت حدیث ہے یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں اور یہ ایک آپ کی دل کو تسلی ملتی ہے you know that you belong to a پروفیٹ امت you are an امت ہی آپ ایک امت ہی ہیں ایک نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کو پتا ہے کہ نبی سے آپ کا ایک رابطہ ہو سکتا ہے آپ دوری پہ نہیں ہیں ٹائم اور سپیس کی دوری بظاہر ہے لیکن اصل میں it is nothing it is just a curtain ہے جس نے eventually lift ہون ہے تو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میری امت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھے سلام بھیجے مگر اللہ نے میری روح مجھے واپس لوٹا دی ہے اور میں ہر سلام کرنے والے کو اس سلام کا جواب دیتا ہوں اس حدیث کو امام ابو دعود احمد بن حنبل تبرانی اور بے حقی نے روایت کیا ہے ایک اور ہم حدیث پڑھتے ہیں حضرت امار بن یاسر رضی اللہ انہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے میری گریف پہ جہاں میں ریسٹ کر رہا ہوں مسجد نبی میں میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے ایک انجل ہے جو ہمیشہ وہاں کھڑا رہتا ہے اللہ کے حکم سے جسے اللہ نے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور عرض کرے گا یا رسول اللہ فلا بن فلا نے آپ پر درود بھیجا ہے یعنی یہ فرشتہ کھڑا ہے یہ درود ریسیف کرتا ہے اور درود پریزنٹ کرتا ہے اور آپ کا نام لے اور آپ کے والدین کا نام لے کے آپ کی نبی کی بارگاہ میں آپ کا سلام پیش کرتا ہے اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یوں تشہد سکھایا کرتے تھے جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں اور تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ہے کہ تمام کولی اور فیلی عبادات اور تمام امدہ کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں تمام پریزز آر فور گارڈ انلی اور پھر ہم کہتے ہیں اسلام علیکہ یوہن نبی ورحمت اللہ وبرکات تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی محتشم آپ پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو اور برکات ہو تو ہم نماز میں بھی ہم پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب اور ہم اگلی حدیث پڑھتے ہیں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری حیات بھی تمہارے لئے بہتر ہے مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے تو میں تمہیں بتاتا ہوں جو کچھ تمہارے لئے حلال ہے اور جو کچھ تمہارے لئے حرام ہے اور میرا وسال بھی تمہارے لئے بہتر ہے میرا اس دنیا سے دوسری دنیا میں ٹرانسفر ہو جانا بھی تمہارے لئے بہتر ہے کبر میں مجھ پر ہر جمعہ رات تمہارے عمال پیش کیے جاتے ہیں سو ایوری تھرزڈے ہمارے جو بھی ایکشنز ہوتے ہیں اس ہفتے کے it's kind of like a report ہماری جاتی ہے پروفت صلی اللہ سلام کو ایوری 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 دیوٹی ایوری 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 کبر میں مجھ پر ہر جمعی رات تمہارے عمال پیش کیے جاتے ہیں پس انہ مال میں جو اچھا عمل ہوتا ہے اس پر میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اور جو گناہ ہوتے ہیں ان پر اللہ سے تمہارے لئے بخشش طلب کرتا ہوں تو اگر میں دیکھتا ہوں کہ میری امت کے لوگ برے کام کر رہے ہیں تو میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں دعا کرتا ہوں اور اگر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں تو میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں اسے امام دیلمی نے اور حکیم ترمزی نے روایت کیا ہے تو اگین یہ ہمیں یاد کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم دور نہیں ہیں اس اس امتی ان کی امت کا حصہ ہیں اور چاہے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں ہمارا ایک کنیکشن ان سے ہے چاہے ہمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے فیل ہو یا نہ ہو ایک ہیڈن انویزیبل میسٹیکل کنیکشن ہے جس کے بارے میں پروفیت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے اور چاہے اس دنیا میں ہمیں فیل نہ بھی ہو اگلے جہان میں ہم ضرور نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے ملیں گے اور اس دنیا میں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی زیارت کریں ان کی قبر کی زیارت کریں اور جو لوگ جاتے ہیں مدینہ جنہوں نے زیارت کی ہے وہ اس بات کو بہتر بتا سکیں گے اور فیل بھی کرتے ہوں گے ایک تھوڑی سی لمبی حدیث ہے یہ ہم پڑھ لیتے ہیں اس میں ایک دعا ہے جو بہت خوبصورت ہے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف اپنے چچا حضرت عثمان بن حنیف حنیفان کے پاس کسی ضرورت سے آتا رہا لیکن حضرت عثمان اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اس کی حاجت پر غور نہ فرماتے تھے تو ایک انسان حضرت عثمان کے پاس آتا رہا کوئی اپنی نیڈ لے کے لیکن حضرت عثمان کسی ریزن کی وجہ سے اسے اٹینشن نہیں دے غور نہ کر سکی تو وہ شخص عثمان بن حنیف سے ملا ایک اور انسان سے وہ ملا ایک اور صحابی رسول سے وہ ملا اور ان سے اپنا مسئلہ بتایا شکایت کی عثمان بن حنیف نے اس سے کہا لوٹا لاؤ اور وضو کرو اور اس کے بعد مسجد میں آکر دو رکعت نماز پڑھو پھر یہ دعا پڑھو اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں یا محمد میں آپ کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری یہ حاجت پوری فرما دے اور پھر اپنی حاجت کو یاد کرو تو یہ دعا کرنے کا ایک طریقہ انہوں نے سکھایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں لیکن آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کے دعا کریں اور اس میں پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مخاطب کی آئے کے پاس اسے لے گیا حضرت عثمان نے اسے اپنے پاس چٹائی پر بٹھایا اور پوچھا تمہاری کیا حاجت ہے تو اس نے اپنی حاجت بیان کی اور انہوں نے اسے پورا کر دیا پھر انہوں نے اس سے کہا تو نے اپنی اس حاجت کے بارے میں آج تک بتایا کیوں نہیں آئندہ تمہاری جو بھی ضرورت ہو مجھے بیان کر دیا کرو پھر وہ آدمی آپ کے پاس سے چلا گیا اور حضرت عثمان بن حنیف سے ملا جنہوں نے انہیں ایڈوائز کی تھی دعا کرنے کی اور ان سے کہا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر اتا فرمائے اگر آپ میرے مسئلے کے بارے میں حضرت عثمان سے بات نہ کرتے تو وہ میری حاجت پر غور ہی نہیں کرتے حضرت عثمان بن حنیف نے کہا بخدا میں نے ان سے تمہارے بارے میں بات بلکل نہیں کی بلکہ میں نے اللہ تعالی کے رسول کو دیکھا کہ ایک نابی نا آدمی ایک اندھا آدمی آیا اور آپ سے اپنی بینائی تھا وہ اب ایک قصہ بتا رہے کہ میں نے تو نہیں جا کے تمہارے بارے میں کوئی سفارش کی ہے کہ تمہیں موقع مل گیا حضرت عثمان سے بات کرنے کا میں نے تمہیں دعا بتائی تھی جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو بتاتے ہوئے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے پاس ایک اندھا شخص ایک نا بینہ آدمی آیا تھا اور وہ کمپلین کر رہا تھا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کہ میں اندھا ہوں اور میری بینائی اللہ تعالی واپس کریں میری دعا کریں آپ سے اپنی بینائی ختم ہو جانے کا شکوا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے اس سے فرمایا تو سبر کر یعنی انہوں نے پہلے ایڈوائیس یہ کی کہ تم سبر کرو اس پریشانی پہ تم سبر کرو پھر اس نابی نا انسان نے عرص کیا یا رسول اللہ میرا کوئی خادم نہیں ہے اور مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اس اندھے پن کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہوں کہ میرا کوئی ہلپر نہیں ہے کوئی خادم نہیں ہے کوئی سرونٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے فرمایا لوٹا لے کر آؤ اور وضو کرو اور اسے یہی عمل بتایا یہ جو نماز پڑھو اور پھر یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی طرف اپنے نبی محمد نبی رحمت کے وسیلے سے متوجہ ہوتا ہوں اور یا محمد میں آپ کی وسیلے سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری اسحاجت کو پورا فرما دے تو یہ دعا کرنے کا طریقہ میں نے وہاں سنا حضرت ابن حنیف نے کہا خدا کی قسم ہم لوگ نہ تو ابھی مجلس سے دور ہوئے تھے اور نہ ہی ہمارے درمیان کوئی لمبی گفتگو ہوئی تھی حتیٰ کہ وہ آدمی ہمارے پاس اس حالت میں آیا کہ گویا اسے کبھی اندھا پن تھا ہی نہیں تو اس نابی نا انسان نے بلائن اس بلائن مان ہی وینڈ وینڈ وزو کیا اسے نماز پڑھی اور اس دعا کی اس کی بینائی اسے واپس ملی اس حدیث کو امام تبرانی اور بے حقی نے روایت کیا ہے امام منظری نے فرمایا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اللہ تعالی ہمیں پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کنیکٹ ہونے کی ہمیں بلیسنگ دیں آمین شکریہ جزاکاللہ خاتین حضرات آج ہم پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لائف سکیچ دیکھیں گے بائیوگرافیکل لائف سکیچ اور جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اس سے پہلے میں دو تین کتابوں کی ایک بریف سی انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ لوگ جو کبھی جن کو موقع ملے اور وہ پروفیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا خود مطالعہ کرنا چاہیں تو وہ ان دو تین کتابوں کو کتابیں تو بہت سی ہیں مگر یہ ای ای تھوٹ کہ میں ضرور ایک دو آپ کو دکھاؤں بھی جیسے یہ ابن حشام کی سو سال پرانے ہیں اور انہوں نے سیرت کی یہ کتاب لکھی سیرت ابن حشام جو کہ ابن اسحاق سے انسپائر تھی ابن اسحاق وان ففٹی ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوا اور وہ ایک تابعی تھے جو کسی صحابی کے ساتھ ملاقات کرتا ہے صحابہ کے زمانے کو پاتا اس کو تابعی کہتے تو امام ابن اسحاق نے سیرت ابن اسحاق لکھی جو کہ لوگوں کو دستیاب اس طرح سے نہ ہو سکی تو ابن حشام نے اس کو ڈھون کر نکالا اور اس کو کلاریٹی کے ساتھ دوبارہ پریزینٹ کیا تو یہ سیرت ابن اسحاق اور سیرت ابن حشام فور ناؤ اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں اس کا مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو چکا انگریزی میں بھی ہو چکا اردو میں بھی دستیاب ہے تو سیرت کے اوپر یہ بہت ایک اہم ٹیکسٹ ہے کلاسیکل ایرا کا اور مجھے ایٹ ٹائمز ہسی آتی ہے کہ یہ سکولرز جن کے انتقال کو تیرہ آئی فائنڈ اٹ ہیومرس انہوے کہ آپ دوزار اکیس میں بیٹھ کے ان کے اوپر تنقید اور تنقید ان کی کر رہے ہیں یہ طبقات ابن سعید ہے یہ ہسٹری کا بہت بڑا سورس ہے اور اس میں ابن سعید دو سو تیس میں ٹو ٹھرٹی ہجری میں ان کا انتقال ہوا اور یہ ملٹیپل والیومز میں یہ کتاب ہے سکس سیون والیومز میں آتی ہے جس کا پہلا والیوم ہے اور دوسرا والیوم ہے خاص طور پر پروفیٹ اور خلفہ راشدین کی ہسٹری سے ڈیل کرتا ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ سورس ہے اور آج سے بارہ سو سال پرانی یہ ٹیکسٹ ہے سلائٹی مزاقہ خیز باد بھی ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت کتاب ہے خالصتا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے میریکلز کے اوپر ملتی ہے مدارج مدارج النبوہ مدارج النبوت اور یہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحم اللہ کی کتاب ہے تقریباً چار پانسو سال پرانی ہے اور دو بڑے سوفی سکولرز گزرے ہیں اینڈو پاک میں ایک حضرت موسیٰ پاک شہید یہ ان کے بھی سٹوڈنٹ تھے اور پھر خاجہ باقی بلہ کے بھی سٹوڈنٹ بنے اور شیخ مجدد الفیسانی کے پیر بھائی تھے انہوں نے یہ کتاب ٹو والیمز میں لکھی ہے بہت خوبصورت ہے اس میں پرافیت کی سیرت تقریباً فور ہنڈر فائی ہنڈر یرز اوڈ یہ ٹیکس تھے انہوں نے فارسی میں لکھا تھا وہ جو دوسرے دو ٹیکس ہیں وہ تو ایرابک ہیں جن کی اب اردو ٹانسلیشن ہم پڑھ سکتے ہیں تو یہ فارسی میں لکھی گئی تھی اور پھر اس کی اردو میں ٹانسلیشن بھی ہوئی اور آخر میں یہ میں آپ کو کچھ ہزار بارہ سو سال پرانے ٹیکسٹ آپ کو ان کی ٹانسلیشن دکھائی ہیں کچھ پانسو سال پرانی اور یہ کتاب ہے جو کہ قوائٹ ریسنٹ ہے اررہیک المختوم یہ 1974 میں اگر میں یہ لکھی گئی تھی یہ انڈیا کے سکولر تھے بنارس کے صفی الدین مبارک پوری اور صفی الدین مبارک پوری کا تعلق اہل الحدیث سکول آف تھا سلف سکولر ہیں اور اور بنارس انڈیا سے ان کا تعلق تھا تو نائیٹین سیونٹی میں سعودی عرب میں سعودی گورن نے ایک بہت بڑا کونٹیسٹ کرایا کہ دنیا کے جو بڑے ریسرچ ہیں وہ پروفٹ کی سیرہ کے اوپر کتاب لکھیں اور جو ٹاپ کی سیرت کی کتاب ہوگی ان کو ایک اوارڈ دیا جائے گا تو اس کتاب کو سعودی جوری جو ان کے سکولرز کی جوری تھی یہ اور اربک میں پہلے لکھی تھی انہوں نے پھر اس کا خود ہی انہوں نے اردو میں ٹانسلیشن کی اور ایک آت پاکستانی سکولرز بھی تھے جو سیکنڈ آئے تھرڈ آئے اس طرح سے اور یہ بڑی مزے کی بات تھی کہ سب کانٹیننٹ کے دو سکولرز جو تھے ان کی کتابیں وہاں پر ہائیلی ریٹ کی گئیں تو یہ رہیک المختوم نسبتاً مختصر کتاب ہے مگر صفی مبارک پوری نے جو ارلی ایسٹ سورس تھے ان سورس کو استعمال کرتے وہ یہ کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کو سعودی گورنمنٹ نے فرسٹ ڈیکلیئر کیا تھا اور ان کو ایک بہت ہیفٹی کیش پرائز بھی دیا تھا تو آج کی سیشن میں میں اررہیک المختوم کو یوز کروں گا اور دیگر کتابیں بھی درمیان میں شاید یوز کروں جو ہمارے سلفی سکولر کی کمپائلیشن ہے اہل الحدیث مکتبہ اور ہم تو تمام سکولرز کی بہت عزت اور عدب کرتے ہیں اور یہ جو آپ کو کتابیں دکھائیں ہیں یہ سارے جتنے بھی مکاتب فکر ہو سکتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں کہ جب مکاتب فکر بنے نہیں تھے وہ تب کس سکولرز ہیں تو سلفی مسٹیکل سکولرز ہسٹورین ان سب نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اپنے درجے پہ کام کی ہے اور بہت سی کتابیں ہیں جو پڑھی جا سکتی ہیں زاد الماد حافظ ابن قیم کی پڑھی جا سکتی ہے اور لوگوں نے مارڈن ڈے میں بھی کام کیا ہے تو کتابیں دستیاب ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کتابوں کو دیکھیں مگر آج کا سیشن جو ہے وہ پرائیمیری میں اس کتاب کو یوز کرتے ہوئے ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی لائٹ کو حاصل کریں گے جیسے کل ہم نے امام ترمزی کی شمائل ترمزی پڑھی تھی جو سہا ستہ کے اماموں میں اس ایک امام ہے تو کل ہم نے اس کتاب کو یوز کیا تھا تو قاتین و ذراعت جو پہلی چیز ہے پروفیٹ کی لائف میں پروفیٹ اربیان پروفیٹ تھے عرب ورلڈ میں ان کو اللہ رب العزت نے بھیجا لفظ عرب کا کیا مطلب ہے تو صفیو دن مبارک پوری صاحب نے اپنی کتاب میں اس پر بحث کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عرب کا لٹرل مطلب ڈیزرٹ کا ہے ایک ایسی وادی جس کے اندر پانی نہ ہو ڈیزرٹ بے آبو گیا وادی اس کو عرب اس اس سے عرب ٹرم نکلی ہے تو یہ جو جیوگرافیکل ریجن ہے اریبین پیننسولا یہ چاروں طرف سے ایک طرح سے ڈیزرٹ ہے جزیرہ نمائے عرب کہتے ہیں نا تو ایک طرف شاید سمندر ہے لیکن وہ تین طرف خشکی ہے اور بلکل سہرائی خشکی ہے ڈیزرٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ایریا تھا کہ یہاں کے بسنے والے لوگوں کا تعلق دوسری قوموں کے ساتھ کبھی جڑا نہیں ہے مطلب یہاں پہ ٹریڈ یا کیاروان یہ اس طرح سے تو کچھ ہوتا تھا پٹ اس ایریا میں کیونکہ ڈیزرٹ تھا یہاں کے انہابیٹنز کی سیولائزیشن تھی وہ اپنی تھی انٹرنل اور عام طور پہ یہاں پر اس طرح سے انویزن نہیں ہوتی تھی عام طور پہ کیونکہ لوگ انویڈ تو وہاں پہ کرتے جہاں پہ ان کو مال و دولت یا سیولائزیشن والا ایک ایسپیکٹ ہو تو یہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریلیٹیو سیکیور تھا کیونکہ یہ ڈیزرٹ بھی تھا ان کی اپنی ایک سیولائزیشن تھی اب عرب ورل بھی آن لو کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر بسایا تھا مگر اس سے پہلے بھی یہاں پر لوگ بستے تھے تو عرب تین طرح کے تھے تین طرح کے ان کے ٹرائبز ہیں اور پھر ان کی آگے برانچز اب جیسے پھیل گئی ہیں ایک تو عرب بائدہ تھے ایک وہ عرب تھے جن کو عرب بائدہ کہا جاتا ہے یہ وہ ایتنی سٹی تھی جس میں یہ جو پرانی قومیں تھی ان کا قرآن میں بھی تھوڑا سا ذکر ہے آد سمود ان کے پر اللہ نے عذاب بھی نازل کیے تھے یہ جو آد اور سمود کی قومیں تھی پرانی یہ عرب تھے یہ عرب بائی جو یہاں پر آئے تھے وہ ریبین پرانے جناب سالی علیہ السلام جناب حود علیہ السلام پرانے وقتوں کے اس طرح اور بھی ٹائبز کا نام آتا ہے جدیس اماکہ اور یہ جو ٹائبز ہیں اب ان کے بارے میں بہت زیادہ ہسکی موجود نہیں ہے مگر یہ عرب بائیدہ تھے پھر دوسرے نمبر پر ایک اور عرب نیشن تھی عرب عرب آربا اسے کہتے تھے عرب عرب یمن کے اندر یہ رہتے تھے اور یہ بھی پرانے تھے اور ان کے جو جدی امجد کہہ لیں ان کا نام تھا یشب بن کہتان یورب بن یشب بن کہتان کہتانی عرب بھی کہتے تھے اور یہ یمن کے اندر تھے اور پھر عرب مستعربہ یہ جو عرب مستعربہ تھے یہ جناب اسماعیل کی پھر اولاد تھی جناب ابراہیم اپنے بیٹے کو وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو کس طرح سے انہوں نے مکہ میں چھوڑا تو اس سے پہلے بھی اردگر لوگ تھے وہ آئے پھر ہسٹری کا اسپیکٹ بڑا بیوٹیفل ہے وہ اپنے درجے پہ تو یہ تین طرح کے عرب وہا پہ تھے یمن کے اندر تھے پھر کچھ وہ قومیں جن کے نشانات بھی مٹ گئے عذاب اتنا آیا اور پھر جناب اسماعیل کی نسل اور ایس وی آل نو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب اسماعیل کی اولاد میں سے تھے اور اس پر اگر ہم ایک حدیث پڑھیں یہ حدیث جو ہے یہ صحیح مسلم میں بھی ہے جامع ترمزی میں بھی ہے ہمارے ہونربل بلیسڈ سکولر بھی ان کو کوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا اللہ رب العزت نے پروفیٹ ابراہم میں جناب اسماعیل علیہ السلام کو چوس کیا پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا پھر کنانہ کی نسل میں سے قریش کو چنا اور پھر قریش میں سے بنو حاشم کا انتخاب کیا اور بنو حاشم میں سے میرا انتخاب کیا تو یہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے یہ جو خاندان ہے یہ خاندان بھی اللہ کا منتخب کردہ خاندان ہے جس برانچ سے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرے ہیں وہ چوزن برانچ ہے اور جیسے کل ہم نے پڑا تھا پرسو پڑا تھا غالباً کہ قرآن میں اللہ نے کہا نا کہ ہم نے مومنین پر بڑا احسان کیا کہ ان میں نبی بھیجا تو سکولرز نے اس پر ڈسکشن کی تھی کہ مکہ میں اور اربز میں ایک برانچ ہمیشہ ایسی رہی ہے جو توحید پہ تھی جو مونو تھی اللہ نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا اور وہ گمراہ ہو سکتے تھے یا ہو رہے تھے راہ گم کر دیتے لیکن وہ تھے پیپل آف فیت تو ایک برانچ ایسی تھی جو ہمیشہ توحید پر اور دین ابراہیمی پر قائم رہی اور وہ برانچ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کا آنرابل خاندان ہے پروفٹ کے فور فادرز ہیں انسیسٹرز ہیں تو یہ آقا نے خود بھی ارشاد فرمایا اور ہمارے صفی دین مبارک پوری رحم اللہ نے اس کو ریکارڈ کیا سہی مسلم میں جام ترمزی میں سہا ستہ کی حدیث ہے تو یہ عرب ہیں ریگستان کے لوگ سہرا کے لوگ اور ان سہرا کے لوگوں کے اندر رب العزت نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو بھیجا اب بہت ہسٹری ہے جناب اسماعیل سے آن ورڈز ریکارڈ ہسٹری میں بھی نریشن ہیں ہم ان کو سکپ کرتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ ہوا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی آمد سے محض پچاس دن پہلے اگر ہم اس کو ایک ریفرنس پوائنٹ بنائے ہسٹری کا آقا کی آمد سے پچاس دن پہلے ایک پوٹ بڑا واقعہ ہوا اور اس واقعے کے بارے میں قرآن میں بھی پوری ایک سورہ ہے یہ یمن کا گاونر تھا نجاشی نے اس کو ڈیپیوٹ کیا ہوا تھا ابراہ اس کا نام تھا اور ابراہ کو جب یہ مختلف اس میں نیریشن ہیں مگر اس کے ایک اوور آل ناریٹیو ہے کہ ابراہ کو جب یہ پتا چلا کہ مکہ میں اس کے نزدیک خدا کا گھر ہے اور لوگ وہاں پر حج کے لیے جاتے ہیں اور پوری عرب ورلڈ کا وہ سینٹر ہے مکہ دور جاہلیت میں بھی سینٹر تھا تو یہ یمن کا گھر تھا یمن بھی جیسے ہم نے دیکھا کہ عرب ورلڈ کا وہ بھی ایک سینٹر تھا تو اس نے کہا کہ میں اپنا ایک گرجہ بناتا ہوں کلیسہ ایک چورچ اور لوگ وہاں آکر یہ پلگرمج کیا کریں تو اس نے اس طرح سے اپنا کلیسہ بنایا ایک چورچ بنائی لیکن ایربز نے اس کے کلیسہ کو زیادہ آنر نہیں دیا اور اس کا پلگرمج نہیں کیا دیسپائٹ کہ وہ یمن کے اندر گاونر تھا اور انفلونس بھی رکھتا تھا تو جب اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں نہیں آتے تو انہوں نے کہا یہ مکہ ہی جاتے ہیں اور مکہ ہی جا کے اپنا پلگرمج کرتے ہیں اور اپنی زیارت جو بھی اس طور میں ریچولز تھے تو اس نے کہا کہ پھر کیا کرنا چاہیے تو مشورہ ہوا کہ پھر اس کو ڈھا دینا چاہیے ناؤزباللہ مکہ کے گھر کو یہ جو اللہ کا گھر ہے خانہ کعبہ اس کو گرا دینا چاہیے ناؤزباللہ من ظالک اور پھر یہ لوگوں کی جو ہیومن ٹرافک ہے یہ یمن آیا کرے اور پھر اس دور کی سپیرچوالیٹی کے ساتھ اکنومکس بھی جڑی ہوتی ہے جب پلگرمز جاتے ہیں ٹریڈ ہوتی ہے بزارز لگتے ہیں پوری اکانومی کا پیہ چلتا ہے تو اس کی نظر غالبا اس طرف بھی ہوگی ٹریڈ کامرس اکانومی اس ہیومن ٹرافک کو یمن کی طرف میں ڈائیوئٹ کروں تو ٹریڈیشنز یہ کہتی ہیں کہ اس کے پاس کچھ ہاتھی تھے ہاتھی وہ کم تھے تعداد میں مگر کچھ ہاتھی تھے اور ساٹھ ہزار کا لشکر لے کے وہ مکہ کی طرف آ گیا سکسٹی تھاؤزنڈ کی آرمی وہ لے کے آ گیا اور وہ جو ساٹھ ہزار کا لشکر تھا وہ اس نے مکہ کے باہر کیمپ کر لیا اب جناب عبد المطلب جو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دادا تھے جناب عبد المطلب اس وقت مکہ کے چیف تھے بنو حاشم کے وہ سردار تھے اور قریش میں بھی ان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی اب ابراہ نے آتے سارے جو قریش کے لوگ تھے جو مکہ کے لوگ تھے ان کا مال اسباب ان کے آنیمل اس نے سب کو پر قبضہ کر لیا اور اس نے ان کو ایک ٹائم دیا کہ اگر آپ لوگ اس کو خود قابے کو نہیں گراتے یا میری مدد نہیں کرتے تو میں پھر آپ کے سٹی کے اوپر بھی حملہ آور ہو جاؤں گا اب جناب عبد المطلب حضور کے دادا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ابراہ کے پاس گئے اور اس کو ابن حشام نے بھی ریکارڈ کیا تبقات ابن سعد نے بھی ریکارڈ کیا کہ سرکار دعالم کے دادا جناب عبد المطلب جو کہ سردار تھے اس وقت وہ ابراہ کے پاس گئے ابراہ کیمپ ہے ابراہ نے ان کی ساری چیزیں مال اسباب پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ کہہ رہے کہ آپ یا تو اس کو گرا دیں یا پھر میں خود گرا دوں گا اور اس طرح سے وہ اپنی وار کی کنڈیشنز دے رہے جناب عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں اور جناب عبد المطلب اسے کہتے ہیں یہ ہر ہسٹری کے اندر موجود ہے کہ آپ ہمارا مال اور اسباب واپس کر دیں جو آنملز آپ نے لے لی ہیں جو آپ نے اور چیزیں پر ہمارا قبضہ کر لیا وہ ہمیں واپس کر دیں اور ہم جو ہیں مکہ کو چھوڑ کر مکہ کو ایویکیوئیٹ کر دیتے وہ بڑا حیران ہوا کہ تم لوگوں کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ تم لوگ کعبہ کو پروٹیکٹ کرنے والے ہو اور اس طرح سے ایک ناریٹیو آتا ہے اور تم اپنی دنیا کی چیزیں مجھ سے مانگ رہے اور تم لوگ مطبع اس نے ایک سرپرائز کا اظہار کیا حضرت عبد المطلب اس چیزوں مانگ رہا ہوں وہ جس کا گھر ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت ہم سے بہتر کرے گا اب رہا نے چیزیں واپس کر دی جناب عبد المطلب اپنے خاندان کو اپنی فیملی کو قریش کو مکہ کے ریزیڈنس کو لے مکہ کو اگزیٹ کر گئے اور وہاں پر ایک جگہ پر آپ نے قیام کیا اور آپ نے دعا فرمائی اور آپ نے اللہ کے سامنے گڑھ گڑھائے اور آپ نے کہ الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایسے اسباب نہیں ہے کہ میں تیرے گھر کی حفاظت کر سکتا یہ آپ کا گھر ہے آپ اس کی حفاظت فرمائیں اور اپنی کو نشانی ظاہر کریں اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت برڈز اکتم ان کا ظہور ہوا ابابیل کی طرح ایٹ ٹائمز لو کہتے ہیں ابابیل بھی وہ شاید نہیں تھے کچھ روایات میں چڑیا کی طرح اور وہ ان کا اسمان پر ظہور ہوا تین کنکر ان کے پاس تھے ایک چونچ میں اور دو ان کے پنجوں میں اور وہ ان کنکروں کی پارش ہوئی اور ابراہ اور اس کی آرمی کے اوپر اور یہ ہر کلاسیکل ایرہ سے لے کے موڈرن ایرہ تک یہ نشانی موجود ہے اور پھر قرآن کے اندر ہی موجود ہے ان فیکٹ قرآن کی صورت ہے تو یہ قرآن کے اندر موجود ہے اس واقعے کا تو وہ جب کنکروں کی بارش ہوئی کنکروں کی بارش ہوئی تو جس پر کنکر لگا وہ کہتے ہیں کہ وہ بہت عذاب کے ساتھ برے طریقے سے اس کی موت واقع ہوئی اور ابراہ کی برے طریقے سے اس طرح سے موت واقع ہوئی لشکر میں بھگدر مچ گئی جن کے پر کنکر پڑھے تھے وہ ریورس پیچھے کو آئے یو ٹرن انہوں نے لیا اور یو ٹرن لیتے لیتے بھگدر مچی اور پر اس طرح بیٹالین وہ واپس آئے تو یہ سرکار کے دادا ہیں اور یہ سرکار کی آمد سے محض پچاس دن پہلے کا واقع ہے پرافٹ کی برد سے ففٹی ڈیز پہلے اور جب ہم یہ سورہ فیل پڑھتے ہیں تو پرافٹ کو خطاب ہے نا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا پرافٹ بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے اس سے پرافٹ کی جو میٹا فیزیکل بیون ٹائم ڈائم ہے اس آئیت سے ظاہر ہو رہی ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا اور پھر وہ پورے واقعے کی تفصیل اللہ نے بتا دی تو خطاب سب سے پہلے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے تو پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 50 دیس قبل یہ واقعہ ہوا جناب کے جو دادہ تھے سرکارد عالم کے ان کا اگر ہم تھوڑا سا ذکر کریں اور یہ بہت خوبصورت ہے وی آل لو کے آراب ورلڈ میں یہ زمزم کا جو کونہ تھا یہ جو چشمہ ہے زمزم کا سپرنگ ہے اس کے اثار مٹ گئے تھے کہ یہ کدھر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڈیوں سے نکلنے والا یہ چشمہ اور اس کا سورز یہ اس پہ ہسٹری میں مختلف چیزیں ہیں کہ کچھ وارز ہوئی یا کیا ہوا تو یہ اس کے نشان مٹ گئے تھے ایراب نیو کہ وہ کہ وہ کہ کہ سرکار کے دادا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ ان کو خواب آتی ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ زمزم کی لوکیشن کیا ہے اور آپ جو ہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر اس طرف جاتے ہیں تو باقی عربز بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اور آپ کہتے ہیں کہ میں زمزم کے سورس کو ری ڈسکبر کروں گا کھو دوں گا وہ واپس آئے گا تو باقی لوگ بھی اس کے پر کہتے ہیں کہ ہم بھی کریں گے اور ایک جیسے پرانے عربز کے اندر کہ یہ آنر آپ اکیلے کیسے لے سکتے ہیں ہم مل کے کریں گے لڑائی ہو گئی حالانکہ حضرت عبد المطلب کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ یہ آپ کریں گے اور صفیو دین مبارک پوری نے بھی یہ لکھا کہ جب اس طرح کی کانفلکٹ کی سیچوئشن تنازہ پیدا ہو گیا تو باقی لوگوں کو بھی بشارت اور خواب ملی کہ یہ کام عبد المطلب کریں گے پرافٹ کے دادا یہ انہوں نے کرنا تو باقی لوگوں نے گیو اپ کر دیا اور پھر جناب عبد المطلب نے سرکار کے دادا نے جو آج تک اس وقت تک جو زمزم چل رہا ہے یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے گرینڈ فادر سیدنا عبد المطلب علیہ الصلاة وآلہ رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کو ری ڈسکوبر کیا ری آج تک چل رہا ہے سرکار کے گرینڈ فادر صلی اللہ علیہ وآلہ سلم سرکار کے مبارک والد جناب عبداللہ علیہ السلام کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے جب جناب عبد المطلب کو اللہ نے یہ آنر دیا کہ آپ نے یہ زمزم کھو دنے اور لوگ پیچھے ہٹ گئے تو اس دور کی کسٹمز کے مطابق جناب عبد المطلب نے یہ نظر مانی خدا کی کہ رب العزت تم نے مجھے یہ آنر دیا ہے اگر مجھے اس کے ساتھ دس نام پر قربان کر دوں گا بلکل ویسی جیسے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لگے تھے اور پھر اللہ نے جیسے وہ معاملہ کیا تو میرے پاس اگر دس بیٹے ہوئے تو میں آپ کے نام پر ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا سلوٹر کر دوں گا تو جب وہ یہ آنر بھی انہیں ملا زمزم بھی انہوں نے ڈسکور کیا پھر ان کو آلٹیمیٹلی دس بیٹے بھی ملے تو تاریخ یہ تریڈیشنز یہ بتاتی ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ پیار حضرت عبداللہ سے تھا حضرت عبداللہ علیہ سلام بہت ہنڈسم تھے اور اس پہ بہت سی تریڈیشنز ہیں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ہے لیکن بہت خوبصورت تریڈیشنز ہیں کہ جناب عبداللہ علیہ سلام کی پیشانی چمکہ کرتی تھی کیونکہ وہ نور محمد کے کیریئر تھے صلی اللہ علیہ وآلہ سلام تو صفی دین مبارک پوری نے بھی لکھا ابن حشام میں بھی لکھا ہو ہے مدار جو نبوہ ہر کتاب کے اندر یہ واقعہ درج ہے اور حدیثوں میں بھی ہے تو جب دس پیٹے ہوئے تو حضرت عبدال مطلب نے اس دور میں جس طرح لوٹ کوئی ڈاو کی کہ میں کس بیٹے کو قربان کروں تو جو نام نکلا وہ جناب عبداللہ کو قربان نہیں بھی کر سکتے تھے مطلب ان کے اندر وہ ایک باپ اور بیٹے کی جو آپ پس کا ریلیشنشپ ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ لوگوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کو کیسے سلوٹر کر سکتے ہیں آپ اس کے لئے کچھ اور کریں تو پھر دوبارہ لوٹ لوٹس ڈراؤ کی گئی ہیں اور کسی نے کہا کہ آپ ایک طرف اونٹ لکھیں دس اونٹ اور دوسری طرف جناب عبداللہ کا نام لکھیں تو یہ لوٹس آپ ڈراؤ کریں یہ قرآن دازی کرتے رہیں اگر دس اونٹوں پہ حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا ہے تو بیس کرنے بیس کے بعد بھی حضرت عبداللہ کا نام نکل آتا ہے اب تیس کرنے یعنی دس دس ایڈ کرتے رہیں تو حضرت عبدال مطلب نے ایسا ہی کیا آپ نے دس اونٹ ایک طرف رکھے پھر نام حضرت عبداللہ کا نکلا پھر دس اونٹ ایڈ کیے کرتے کرتے ہنڈرڈ اور یوں سو اونٹ جو ہیں آپ نے پھر قربان کی اللہ کی راہ میں اور حضرت عبداللہ علیہ صلی اللہ پھر حیات رہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ علیہ کی انہوں نے ان بکس کے اندر یہ تریڈیشن ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں زبیہین کا بیٹا ہوں میرے دو والد ہیں جو اللہ کی تو جناب عبداللہ وز ویری ویری ہنٹسم اور جناب عبداللہ علیہ صلی اللہ کی جو تریڈیشن میں آتا ہے بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ کے ساتھ پھر نکاح کیا گیا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ 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 کی ولادت سے قبل کئی تریڈیشن میں سکس منٹ اور کئی میں اس وصال ہو گیا اور آپ مدینے میں تھے کیونکہ پروفیٹ کی مدینے میں قیام کر رہی تھی تو جناب عبداللہ علیہ صلی اللہ وصال مدینے میں ہے اور آپ کی جو مدینے شریف میں ہے آپ کریڈ کے لیے غالباً گئے تھے سیریہ شام اور واپسی پہ مدینے رکھے قیام کیا اپنے اور وہاں پر آپ کا وصال ہو گیا تو آقا علیہ صلی اللہ وصال اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ در یتیم تھے آپ کیامت سے قبل آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا اس شان کے ساتھ آپ اس دنیا میں آپ کی ولادت ہوئی اب اگر ہم پروفٹ صلی اللہ کیا ہے پروفٹ کی برت کے حوالے سے صرف لیکن صفی الدین مبارک پوری نے بھی کہا ہے ابن ساتھ کی روایت ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی یعنی محمد صلی اللہ علیہ کی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے اور اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے امام احمد بن حنبل انہوں نے بھی نقل کی ہے جو بخاری مسلم ترمزی ابن ماجا ابود دعوت یہ جتنے سکولرز ہیں امام نسائی یہ امام احمد بن حنبل کے سٹوڈنٹ اور امام احمد بن حنبل کی جو حدیث کی کلیکشن ہے وہ سب سے بڑی ہے 30,000 حدیث ہیں مسند احمد بن حنبل انہوں بھی ریکارڈ کیا کہ بی بی آمنہ نے یہ فرمایا تھا کہ جب محمد کی ولادت ہوئی تو ایک نور ظاہر ہوا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم پڑھیں گے بھی دیٹیل میں مگر ربی کے لیے کہ جب پروفیٹ پیدا ہوئے تو ایران کسرہ ایران ماں کا کنگ ہوتا تھا تو اس کے وہ پلرز تھے چودہ کنگ رے پلرز گر گئے تھے مجوس کا آتش قدہ تھنڈا ہو گیا تھا یہ امام بہکی نے بھی اس کو روایت کیا ہے تو پروفیٹ کی برد کے ساتھ اس دنیا کے اندر فزیکل لیول پر چینجز بھی آئی تھی بڑے لیول کے اوپر جو کہ پہلے سے یہاں پر نہیں تھی پروفیٹ صلی اللہ 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 محمد رکھا گیا تھا اور محمد جو نام ہے یہ ایرابز میں کومن نہیں تھا اور جیسے ہم نے کل بھی بات کی احمد اور محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ کومن نیم نہیں تھا اچھا اب ایرابز کا ایک کسٹم تھا اور اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایرابز اپنے بچوں کو آم آم آمدی سے دور بھیج دیا کرتے تھے چھوٹے بچوں کو اور اس دور میں میں لے جاتی تھی اور اس کے دو تین ابجیکٹیوز بتائی جاتے ہیں ایک ابجیکٹیوز تو یہ ہے کہ وہ جو ان کے ان کی جو رورل ایریا کہہ لیں یا اس دور کا وہ جو پور فضا مقام ہے وہ جو ٹرائیبز وہاں پہ رہتے تھے پور فضا مقام ات کے اوپر تو بچے کی جو گروت ہے بچے کی اس کی جو نرچرنگ ہے وہ بہت اچھی ہوگی اور دوسرا ان لوگوں کی جو ایرابک کی فصاحت اور بلاغت تھی بچہ اس کو بھی سیکھتا تھا وہ جو پیور ایک ایرابک لینگویج تھی تو بچے کے اندر وہ سینس بھی پیدا ہوتی تھی تو ایراب ورلڈ میں خاص طرح مکہ کے اندر یہ کسٹم تھا کہ اپنے بچوں کو پیدا ہوتے ہی جب وہ چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو دائیوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا وہ دائیا جو تھی ان کو اپنے علاقے میں پر فضاء مقامات پہ لے جاتی تھی اور پھر ان بچوں کو نرچر کرتی تھی اور ان کو پھر جب فیملی ہوتی تھی ان کو اس کا کچھ معاوضہ بھی ادا کرتی تھی تو یہ ایراب ورلڈ کا ایک کسٹم تھا اب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے تو دائیوں کا ایک گروپ جو ہے وہ مکہ کے اندر موجود تھا اور حلیمہ سادیہ بنو ساد یہ قبیلہ ہے بنو ساد سے ان کا تعلق تھا حلیمہ سادیہ بھی اپنے حسمن کے ساتھ مکہ کے اندر تشریف لے آئیں اب حلیمہ سادیہ نے یہ دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو کہ یتیم ہے تو یہ بچہ ان کو پیش کیا گیا تو حضرت حلیمہ سادیہ نے وہ بچہ وہ بغیر بچے کی مکہ چھوڑنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا جیسے ہی وہ اپنی سواری پر سوار ہوئیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک گدی کے اوپر سوار تھی اور وہ گدی جو تھی بلکل لاغر تھی جسمانی طور پر کمزور تھی اور وہ جب آ بھی رہی تھی تو وہ سب سے پیچھے رہ جاتی تھی اپنی سواری سے اور کچھ روایات میں ہے کہ وہ اونٹنی پر تھی بس کچھ میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنی گدی پر سوار تھی اور وہ سب سے پیچھے رہتی تھی تو اب جب آپ واپس جا رہی تھی تو آپ نے یہ کہا یتیم بچہ ہی پھر میں لے جاؤں خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ میں اس یتیم بچے کو لے کے چلی جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے اس میں رب تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو تو یوں حضرت حلیمہ سادیہ نے پرافیٹ صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ سے لیا اور وہ ان کو بٹھا کر واپس اپنے قبیلے کی جانب روانہ ہوئی یہ صفی دین مبارک پوری صاحب نے لکھا دیگر ہمارے ہسٹورین نے لکھا کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سادیہ کے ساتھ آئے حضرت حلیمہ یہ روایات بھی ملتی ہیں لیٹر ان کے بارے میں تو حضرت حلیمہ سادیہ نے جیسی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا اور اپنی سواری پر وہ سوار ہوئیں تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی برکت سے وہ سواری جو سب سے پیچھے رہ جاتی تھی وہ سواری سب سے آگے چلنا شروع ہو گئی یعنی پیٹیکلر ڈنکی وہ جو پہلے سب سے پیچھے رہتا تھا اب سب سے آگے تھا اور حلیمہ کہتی ہے یہ اگر میں برکت کے لیے دو لائنز پڑھوں کہ میں اپنی اسی خستہ حال گدی پر سوار ہوئی لیکن وہی گدی خدا کی قسم پورے کافلے کو کٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی سواری اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا یہاں تک کہ میری سہلیاں مجھ سے کہنے لگی حلیمہ سادیہ کو ابو زویب کی بیٹی ان کے والد کا نام ابو زویب تھا یہ کیا ہے تمہاری سواری تو سب سے پیچھے رہتی تھی ذرا ہم پر میربانی کر یعنی ہمارے ساتھ رہے آخر یہ تیری وہی سواری ہے جس پر سوار ہو کر آئی تھی تو کہتی ہاں باخدا وہی سواری ہے اور پھر کہا کہ یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے تو ان خواتین نے بھی کہا کہ یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے تو اب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ روایات میں فور یئرز تک بنو سعاد میں رہے ہیں یا فائیو یئرز تک بنو سعاد میں رہے ہیں تو بی بی حلیمہ سعادیہ سے جو اٹریبیوٹی ٹریڈیشن ہیں وہ تنی خوبصورت ہیں کہ آقا کے آتے ہی وہ وہ گھر جہاں پر غربت تھی پاورٹی تھی فلاس تھی آقا کی پریزنس کے ساتھ اس گھر میں برکت ہی برکت ہو گئی نور ہی نور ہو گیا ان کے آنمل صحت مند ہو گئے انہوں نے وافر دودھ دینا شروع کر دیا بی بی حلیمہ سعادیہ کی اپنی ہیلتھ ان کی فیملی کی ہیلتھ ان کے بچوں کی ہیلتھ بہت زبردست ہو گئی ہیلتھی ہو گئے سب اور وہ کہتے ہیں کہ ایسی برکت ملی کہ ہم نے یہ ریلائز کیا کہ یہ ساری برکت اس دررے یتیم کی بدہ سے ہے یہ جو یتیم بچہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم اس کی بدہ سے یہ برکت ہے اور دو سال کے بعد پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ چھڑایا گیا اور عام طور پہ دو سال کے لیے دائیاں لے کے جاتی تھی کہ یہ بچہ خاص حد تک پہنچے اور دو سال تک وہ اپنی فیملی میں رکھتی تھی لیکن بی بی حلیمہ سادیہ کہتی ہیں کہ جب دو سال گزرے میں بی بی آمنہ کے پاس حضرت سرکار دوالم کو لے کر آئی اور میں نے یہ درخواست کی کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے مزید ٹائم ان کے ساتھ دے دیں حالان کہ کسٹم ٹو یئرز کا تھا تو بی بی آمنہ نے اس کو قبول فرمایا اور دو یا تین مزید سال بی بی حلیمہ سادیہ کے ساتھ رہے اور بی بی حلیمہ سادیہ کی جو بیٹی تھی وہ بھی ایک وار جب ہوئی تو اس میں وہ آئیں پریزنر بن کے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے ان کا بڑا اترام کیا اور ان کی جو سفارش ہیں اور وہ جو کہہ رہی تھیں وہ سب قبول فرمائیں اور وہ جو رضائی بہن تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پروفیٹ پر ایمان بھی لائیں اور وہ سارا واقعہ بھی ہسٹری کے اندر موجود ہے ایک بہت انٹریسٹنگ واقعہ ہے اور یہ پروفیٹ کا میریکل ہی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سادیہ کے پاس جب تشیف رکھتے تھے ان کے ساتھ تھے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے بچے تھے تو بہت سی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھی بادل سایا کرتے تھے اور اس طرح سے جو باقی بچوں کے ساتھ نہیں تھا لیکن ایک عجیب واقعہ ہوا کہ ایک دفعہ حضرت جبریل امین اسمان سے اترے اللہ کی وجہ سے بی بی حلیمہ سادیہ ذرا کوشس ہو گئی اور انہوں نے پھر مناسب سمجھا کہ سرکار کو واپس مکہ میں ان کی والدہ کے پاس ان کے سپورت کر دیا جائے یہ وہ واقعہ تھا جس کے اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید وہ مزید اس برکت کو انجوئے کرتی جو ان کو مل رہی تھی بہت اس ریلی پرمٹ 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 مکہ اور بی بی آمنہ کے ساتھ پرمٹ کا بہت کم ٹائم گزر ہے ایک ڈیڑھ سال کہ لیں نریشنز مختلف ہیں لیکن بی بی آمنہ نے ایک دفعہ قصد کیا ارادہ کیا کہ اپنے ہزبند کی وہ قبر پہ جائیں گی مدینہ شریف اور اس وقت مدینہ کو یسرب جیسے کہا جاتا تھا تو وہ حضرت عبد المطلب جو ان کے سسر تھے پروفٹ کے گرانڈ فادر ان کی خادمہ امہ امن اور پروفٹ یہ چار پانچ لوگ کچھ نریشنز میں آتا ہے کہ یہ لوگ مدینہ کی طرف ٹراول کرنے کے لیے تشریف لے گئے کچھ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دوالم بی بی آمنہ اور بی بی امی امن اور کچھ میں ہے کہ ان کے سسر پروفٹ کے گرانڈ فادر جناب عبد المطلب بھی ساتھ تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے کی قبر کی طرف جائیں یسرب مدینہ اب یہ جب جا رہے تھے تو راستے میں ابوہ کا سٹیشن آتا ہے اور ابوہ کے سٹیشن میں جناب عامنا سلام اللہ علیہ کا وسال ہوتا ہے اور پروفٹ سلی اللہ علیہ وسلم از سکس یر چائیلڈ ہی وٹنسز دیمائیس آف اونربل مدہ بی بی آمنہ سلام اللہ اور پھر جناب عبد المطلب اور بی بی امی امن سرکار کو واپس مکہ لے کے آتے تو پروفٹ سلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ اور جیسے بات کی روایات میں نریشن ہے کہ کس طرح کرال کرتے ہوئے آپ گئے تھے جیسے ایک بچہ اپنی والدہ کے پاس جاتا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ سے بہت اور اپنے والدین سے بہت پیار تھا خیر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب چھ سال کے تھے تو اب ان کے دادا جناب عبد المطلب نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اڈاپٹ کیا اور وہ کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کے بہت زیادہ بچے تھے لیکن اس بچے پر جو ان کا پوتا تھا وہ اپنے بچوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اور ایسے سائنز ان ہستیوں کو مل رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ یہ ہستی کوئی مبارک وجود ہے جو ان کے ساتھ اس وقت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب عبد المطلب بنو حاشم کے سردار مکہ کے اندر ان کی ایک ممتاز پوزیشن تو ان کا خاص حرم کے اندر جو اس دور میں حرم تھا خاص ان کی ایک نشست تھی اور کسی بچے کو اجازت نہیں تھی ان کے کسی بیٹے کو یہ وہ یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کی نشست پر بیٹھ جائے اور ان کے بچے بھی اس بات کے اعتمام کرتے تھے کہ جناب عبد المطلب کی نشست پر کوئی اور نہ بیٹھے وہ خود بھی نہیں بیٹھتے تھے آؤٹ آف آنر ان ریسپیکٹ ان پروٹوکول سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ایزا چائلڈ جاتے تھے تو وہ ایٹ ٹائمز اور بیٹھ جاتے تھے اپنے دادا کی سیٹ پہ تو وہ جو ان کے چچا تھے وہ ایٹ ٹائمز روکتے کہ محمد یہ جناب عبد المطلب کی جگہ ہے آپ نہ یہاں پہ بیٹھیں تو جناب عبد المطلب خود آتے اور کہتے ہیں میرے بیٹے کو یہاں پہ بیٹھنے سے نہ روکا کرو تو ایزا چائلڈ وہ جو چیف فالی سٹیٹ اور ان کی جو سیٹ تھی ان کے اوپر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائے کرتے اور جناب عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہیں ان کو وہاں پہ بیٹھنے دیا کرتے اب ٹریڈیشنز میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرلی ایٹیئر اولڈ آٹھ سال کے تھے تو جناب عبد المطلب ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا جو ان سے پیار کرتے تھے آپ دیکھیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو انہوں نے ظاہرن نہیں دیکھا آپ کی والدہ کا انتقال سیپریشن پھر ان کے دادا جو ان سے پیار کرتے تھے ان کے ساتھ بھی سیپریشن اب جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلیسیڈ انکل جناب ابو طالب نے ان کو ڈاپٹ کیا ہے آٹھ سال کے تھے تو جناب ابو طالب کے پاس آگئے اور جناب ابو طالب اور جناب ابو طالب اور جناب عبداللہ ہسٹری یہ بتاتی ہے they are real brothers from both father and mother حضرت عبداللہ مطلب کے جیسے اس دور کا custom تھا بہت سی wives ہوتی تھی تو باقی بھائی جو تھے وہ ان کی مدرز اور تھی لیکن حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی مدرز بھی سیم تھی سیم مدر سے تھے وہ یعنی فادر مدر دونوں یعنی they were like real siblings اور جناب ابو طالب جو ہیں انہوں نے ان کو ڈاپٹ کیا اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس کو یہاں پر بھی ریکارڈ کیا ہے صفی و رحمان مبارک پوری صاحب نے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے مکہ میں کہت پڑتا ہے اور بارش نہیں ہوتی تو لوگ اپنے اپنے دعائیں کرتے ہیں اپنے اپنے وسیلے کے ساتھ اپنے اپنے جو بھی اس دور میں کچھ مشرقین بھی تھے بھی آل لو کہ ایک جماعت اگر مواحد تھی تو مشرقین بھی مکہ میں ہی تھے تو وہ اپنے اپنے آئیڈلز کے ساتھ آئے انہوں نے دعائیں کی تو حضرت ابو طالب نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آٹھ سال کے بچے تھے اس بچے کا ہاتھ پکڑ کر کعبے کے ساتھ لگا دیا اور دعا کی کہ الہو العالمین اس کے صدقے سے بارش کرتے یہ جناب ابو طالب جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ سال کے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں کی آمد شروع ہوئی اور ایسی دھوان دھار بارش ہوئی کہ پوری وادی میں سیلاب آ گیا اور شہر اور بیابان شاداب ہو گئے شاداب بھی آ گئی سبزہ آ گیا اور صفیور رمان مبارک پوری صاحب نے لکھا ہے کہ ابو طالب نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شیر بھی کہا تھا اچار کہے تھے انہوں نے اور ایک شیر انہوں نے نقل کیا ہے یہ وہ خوبصورت ہیں یہ وہ خوبصورت ہیں جن کے چہرے سے بارش کا فیضان طلب کیا جاتا ہے یتیموں کے یہ ماوہ ہیں بیواؤں کے محافظ ہیں جناب ابو طالب ابھی ایک بچہ ہے بظاہر ڈیکلیریشن اور پرافیٹ ہوت نہیں انہوں نے کی تو یہ نات انہوں نے لکھی اس کو قصیدہ ابو طالب کہتے ہیں آج تک موجود ہے ون ٹین اشار ہیں اس کے اندر کیا کہہ رہے ہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خوبصورت ہیں ان کے چہرے سے بارش مانگی جاتی اللہ سے ان کا واسطہ پیش کر کے یتیموں کے کسٹوڈین ہیں ماوہ ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں اور بیواؤں کے محافظ ہیں بیواؤں کی حفاظت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ ایسے سائنز تھے جو فیملی کے لوگ دیکھ رہے تھے اور ان میں سرکار کے دادا جناب عبد المطلب نے جیسے میں نے واقعہ فیل کی طرف اشارہ ہوا جناب ابو طالب نہیں گئے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب جو تھے وہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب اور ان دونوں کے درمیان آپس میں بہت محبت تھی تو جناب ابو طالب ٹریڈ اٹ ٹائمز کرتے تھے اور ٹریڈ کا ایک روٹ تھا کہ مکہ سے چیزیں جو ہیں وہ شام کی طرف لے کے جائی جاتی تھی شام سے خریدی جاتی تھی وہ مکہ کی طرف لائی جاتی تھی تو ایک ٹریڈ روٹ تھا یہ تو یہ بہت سی کلاسیکل ٹریڈیشنز کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت ابو طالب جو ہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھارہ سال کے تھے غالباً تو ان کو لے کے وہ شام کی طرف ٹرابل کر رہے ہیں شام کی طرف سفر کر رہے ہیں اور جب آپ شام کی طرف سفر کر رہے ہیں تو راستے میں ایک کرسٹین مونسٹری تھی اور ایک کرسٹین راہب میں تو انہیں سینٹ ہی کہوں گا ایک سینٹلی انسان بہیرہ وہاں پر مقیم تھے اور وہ جو بہیرہ تھے جیسے یہ کافلہ باہر آیا ہے یہ میں ریٹن ٹریڈیشن پہلے آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں جیسے ہی کافلہ باہر آیا ہے تو یہ بہیرہ کبھی اپنی مونسٹری سے باہر نہیں نکلے تھے اکیلے عبادت کر رہے تھے خدا کی جو ان کے کرسٹین ٹریڈیشن میں رہبانیت اختیار کی جاتی تھی تو وہ اکیلے وہاں پہ رہتے تھے کبھی کہتے ہیں گرجے سے باہر نمودار ہی نہیں ہوئے تھے جیسے یہ کافلہ آیا ہے تو بہیرہ صاحب چرچ سے باہر آ گئے ہیں اور انہوں نے سرکار دو عالم کو پہچان لیا صفی الدین مبارک پوری کہہ رہے ہیں آپ کا ہاتھ پکڑ کر بہیرہ نے کہا یہ سید العالمین ہیں یہ پورے عالم کے سردار ہیں یہ جو بچائے ہیں اور اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا ابو طالب نے کہا جناب ابی طالب نے آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا اس نے کہا تم لوگ جب اس ویلی کے اندر داخل ہو رہے تھے اس گھاٹی کے اندر تو کوئی بھی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی ہیں یہ تو جمادات ہیں جب یہ جھکتی ہیں تو اللہ کو کوئی مسنجر ہوتا ہے جس کے آگے یہ جھکتی ہیں ورنہ یہ نہیں جھکتی ہیں کبھی بھی اور پھر کہا کہ میں انہیں ان کی مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک پر ایک وہ نشان تھا جو ابرا ہوا تھا جو مہر نبوت جس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نشانی ہے یہ اللہ کے نبی ہیں ہر نبی کی ایک ایسی نشانی ہے جسے مہر نبوت کہتے ہیں جو اس کی پروفیٹ ہوت پر دلالت کرتی ہے تو پھر اس نے کہا اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں بھی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ انہیں واپس لے جاؤ ملک شام میں نہ لے جاؤ کیونکہ ان کو یہودیوں سے خطرہ ہوگا کیونکہ یہودی بنی اسرائیلی تھے اور بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے آپ بیٹھ جائیں بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ بنیادی طور کے اوپر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کر سکتے تھے نا نقصان ہو سکتا تھا تو اس لیے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو واپس لے جاؤ اور ان کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں ان کو واپس لے جاؤ اب میں ایک برکت کے لیے ایک چیز ضرور شیئر کرنا چاہوں گا ہمارے بہت ہی شفیق استاد ہمارے بہت ہی پیارے اور کیونکہ یہ روایت پیش ہوئی ہے تو میں ان کا ذکر کر کے یہ بات ضرور کروں گا ڈاکٹر کاش مصطفی صاحب جو کہ ٹرابلر ہیں بہت انہوں نے ایکسٹینسیف ٹرابل کیا ہے وہ اس مقام پر گئے ہیں جہاں پر وہ مونسٹری آج تک موجود ہے یعنی یہ کلاسیکل ایرہ کی صرف ٹرڈیشن نہیں ہے وہ اس مونسٹری میں گئے ہیں اور اس درخت کی زیارت انہوں نے کی ہے جس درخت نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کیا تھا اور وہ جو شاخیں ہیں وہ شاخیں جو تھی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھکی تھی تو یہ واقعہ بھی ہوا حضرت ابو طالب اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ٹرائول اور یہ ایک بہت امپورٹن واقعہ ہے اگر ہم تھوڑا سا فاس فورٹ کریں ان دی انٹرسٹ اف ٹائم مجھے لگ رہا ہے شاید ہمیں ان دی انٹرسٹ اف ٹائم اور بھی بہت چی خوبصورت نریشن ہیں شاید آج نہیں پڑھ پائیں تو کل پڑھیں گے انشاءاللہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن کیا تھا جب بارہ چودہ سال اور اس طرح تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیپرٹ کے طور پہ بھی آپ نے کام کیا اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنسٹی تھی جو حیات تھی جو مادسٹی تھی وہ بہت مشہور ہو رہی تھی اور اس کا جو ہے تذکرہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہا تھا تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹوینٹیز میں آگئے تو آپ اس طرح سے اور پھر آپ نے کچھ ٹریڈ کے کام بھی شروع کی ہے اور آپ کی شہرت ہو گئی الامین در ٹرسٹ ورڈی یہ الامین ہے در ٹرسٹ ورڈی آپ کی یہ ایک شہرت جو ہے وہ بلڈ ہونا شروع ہو گئی اب مکہ کے اندر ایک خاتون ہے جن کو ہم سیدہ خدیجہ تلکبرہ کے نام سے جانتے ہیں اور سیدہ خدیجہ تلکبرہ وہ ہستی ہیں وہ بڑی مبارک ہستی ہیں جو آلٹیمیٹلی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہم ہماری ماں بنی تو ان کا وہ کامرس اور انڈسٹری جو اس دور کی تھی اس کی وہ بہت ان کا بہت کاروبار تھا بہت بڑے بڑے ان کے ٹریڈ کیاروانز تھے تو جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ان تک پہنچی کہ ایک جوان ہے جو بہت ٹرسٹ ورڈی ہے اور وہ جو بھی کام کرتا ہے تو امانت کے ساتھ دیانت کے ساتھ کرتا ہے تو انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ٹریڈ کیاروان کا ایجنٹ بنا کر وہ بھیجیں گی اور یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور یہ اسلامی کی اکانومی میں اکنامکس میں آج تک ایک نالجڈ فارم آف بزنس ہے کہ ایک شخص کا مال لے کر ایک بندہ جاتا ہے تو اس کو ایک شیئر ملتا ہے اور باقی جو پرافیٹ ہے وہ اونر کو ملتا ہے تو اس کی ٹرمز اور کنڈیشنز تیہ ہو جاتی ہیں تو حضرت خدیجہ نے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹرمز اور کنڈیشنز تیہ کی اور انہیں کہا کہ میں آپ کو زیادہ پرافیٹ میں شیئر دوں گی اگر آپ نے میرے ساتھ کام کیا دو تو یوں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال لے کے شام کی طرف روانہ ہو گئے سیریا کی طرف اور حضرت خدیجہ کا جو غلام تھا خادم میسرہ وہ بھی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مال لے کے گئے شام کے اندر میسرہ حضرت خدیجہ کا خادم ان کو observe کرتا رہا اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو واپس آئے تو ایک بہت بڑے درجے کا پرافیٹ لے کر وہ واپس آئے جو پہلے حضرت خدیجہ کو کبھی بھی نہیں ہوا تھا اور آپ نے وہ پرافیٹ جو ہے وہ جو بھی ان کا اگریڈ پون فارمولا تھا وہ اس کے مطابق حضرت خدیجہ کو دیا اور جو اس میں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئر تھا وہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا اب یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ تھا کیونکہ بی بی خدیجہ بہت سالوں سے اور شی وز فورٹی ائر وولڈ بائی ڈائٹ ٹائم اور ان بہت سے ایجنٹس تھے ان کا مال لے کے جاتے تھے مگر اتنا پرافیٹ نہیں ہوا تھا کبھی اب وہ جو میسرہ تھا اس نے بھی بی بی خدیجہ کو بتایا کہ کس طرح سے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیلنگز تھیں کتنے فیر فیرنس کے ساتھ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اور ایک دنیاوی طور پہ آنسٹی کے ساتھ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیل کیا ہے اور اس نے وہ جو ساری باتیں بتائیں تو حضرت خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تعظیم ان کا عدب ان سے محبت وہ ایک رسپیکٹ پیدا ہوئی اور اس کی اگر ہم زیادہ ڈیٹیلز ایک بہت ہی خوبزورت واقعہ ہے مگر زیادہ ڈیٹیلز منا جائیں تو آلٹیمیٹلی بی بی خدیجہ تلکبرہ نے اپنی فیملی سے اور اپنی سہیلیوں سے بات کی اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے ایک پروپوزل کو ایڈوانس کیا اور اس پروپوزل کو جب پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ پروپوزل پہنچا تو آپ نے کہا کہ میں اپنے چچاؤں کے ساتھ مشورہ کروں گا اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دیگر چچاؤں سے جب یہ مشورہ کیا گیا تو اس پروپوزل کو اگری کیا گیا اور یہ ایک بہت ہی بلیسڈ یونین تھی تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پچیس سال کے تھے بی بی خدیجہ تلکبرہ اس وقت چالیس سال کی تھی اور ان دونوں کا نکاح ہوا اور انٹرسٹنگ بات ہے اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں اور میں آپ کے سامنے یہ پانسا سال پرانا سورس ہے مدار جن نبوہ اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا خطبہ ان کے چچا ابو طالب نے پڑھایا اور وہ خطبہ اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت ہے اور اس خطبے کے کچھ ورڈز اگر ہم اپنی برکت کے لیے پڑھیں کہ حضرت ابو طالب نے کس طرح سے یہ فرمایا اور کیا معاملہ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدہ خدیجہ اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھایا گیا تو جناب ابو طالب نے ایک پلیغ خطبہ پڑھا بڑی یالکونز کے ساتھ جس کا ترجمہ یہ ہے حمد و سنہ اس خدا برتر کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں پیدا کیا ہمیں اپنے گھر کا محافظ اور پیشواہ بنایا اور اس گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی جس کی زیارت کے لیے لوگ آتے ہیں اور ہمیں توفیق اطاف فرمائی کہ جو بھی اس گھر میں یعنی اللہ کے گھر میں آئے وہ امان میں رہے اور ہمیں لوگوں پر حاکم بنایا یعنی حمد الہی کے بعد میں یہ کہتا ہوں میرا یہ بھتیجہ یعنی محمد بن عبداللہ ایسا جوان ہے کہ کوئی قریشی مرد اس کے ہمپلہ نہیں ہے یہ سب پر بھاری ہیں اگرچہ بظاہر یہ مال میں کم ہیں لیکن مال تو ڈھلتی چھاؤ ہے اور محمد وہ ہستی مقدس ہے جسے تم اور تمہارے رشتہ دار خوب جانتے اور پہچانتے ہیں بلا شبہ خدیجہ بنت خویلد بھی عظیم خاتون ہیں اور میں اپنے مال میں سے ان کا مہر بیس اونٹ قرار دیتا ہوں اور میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس نکاح کے بعد ان کی ایک عظیم شان اور بلند رتبہ ان کو عطا ہوگا تو جناب ابو طالب نے یہ خطبہ دیا جس میں انہوں نے پہلے اللہ کی حمد کی اپنی نسبت پیش کی کہ میں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ہم خاندان سے ہیں ہم اللہ کے گھر کے متولی ہیں اس کے کسٹوڈینز ہیں اور کہا کہ ہم کو رب العزت نے یہ توفہ دیا کہ ہم حکومت کریں ہم لیڈرشپ پوزیشنز میں آئیں مکہ کے اندر اس کے گھر کی حفاظت کی وجہ سے اور پھر فرمایا کہ اس مکہ کے اندر پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پلہ ان کے برابر کوئی شخص نہیں ہے اور پھر کہا کہ بظاہر تم لوگوں کو لگ سکتا ہے کہ وہ اتنے ویلڈی نہیں ہیں لیکن مال تو ڈھلتی چھاؤں ہیں اور آپ کے جو اٹریبیوٹس ہیں وہ تو اتنے بلند ہیں کہ جب بی بی خدیجہ اور ان کی یونین ہوگی تو بی بی خدیجہ فردر ایلیویٹ ہوں گی اور پھر کہا کہ ہم بیس اونٹ بیس اونٹ اس کوائیٹ سبسٹینجل سم ایون ٹوڈے اور اس دور میں بھی بیس اونٹ جو ہیں وہ مہر مقرر کرتے ہیں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی خدیجہ کے اس نکاح کا تو یہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی یونین ہے جن کے پہلا اور جب تک سرکار حیات رہے اور بی بی خدیجہ حیات رہیں تو آپ نے کسی اور کو کسا نکاح نہیں فرمایا اور پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری اولاد ہے سوائے جناب ابراہیم کے وہ جناب خدیجہ تلکبرہ سے تھی اور ہمارے اہل سنت کے ہاں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے پیدا ہوئے جناب قاسم اسی لئے پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائٹل ہے ان کی کنیت ہے ابو القاسم پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ رکیہ سیدہ امی کلسوم اور آخر میں خاتون جنت بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آقا کے ایک اور فرزن پیدا ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا بی بی خدیجہ سے اور ان کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا ہے ان کا ٹائٹل طیب اور طاہر بھی تھا تو یہ وہ ساری اولاد ہے اور ایس بی آل لو کہ پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد اپارٹ فرم بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافیٹ کے انکل ان کے ساتھ ان کا وصال ہوا پرافیٹ کی زندگی میں پرافیٹ کی ساری اولاد کا بھی ان کی زندگی میں ہی وصال ہوا ون وی ار دی آدھر اور بی بی سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صرف پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکسیڈ کیا وہ ان کے بعد تک زندہ نہیں اور انہی کی اولاد کو آل رسول کہتے ہیں جو ان کی آگے سے چلی ہے جو پرافیٹ کی لائن ہے وہ بی بی فاطمہ صلی اللہ علیہ سے چلی تو یہ وہ خوبصورت سا ایک واقعہ ہے کہ جس میں پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بی بی خدیجہ کے ساتھ شادی کا خوبصورت واقعہ ہم نے پڑا پرافیٹ جب پینتیس سال کے ہوئے مینی ورس تھرڈی فائیو تو کعبہ کی چھت نہیں ہوا کرتی تھی جو یہ آج کعبہ ہے کعبہ تاللہ اس وقت اس کی چھت نہیں تھی اور کعبے کے اندر بہت سے تبرکات ہوا کرتے تھے کعبے کے اندر بڑی قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھی لوگ اپنے اپنے جیسے بھی تو ایٹ ٹائمز کچھ چوروں نے آ کے وہاں سے قیمتی چیزوں کو نکال لیا کچھ خزانہ آیا اس طرح سے جو بھی تو ایربز چیف جتنے بھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اس کعبے کی چھت بھی ڈالنی چاہیے اور اس کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کرنا چاہیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم پھرٹی فائیو ویئر اول تھے اس وقت تو ان سارے چیفز نے کہا انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے جو رسک حلال ہے جو ہماری روزی حلال روزی ہے ہم حلال روزی کو یوٹلائز کریں گے اور حلال روزی کے ذریعے اس کو بنائیں گے تو تو کٹ دے لانگ سٹوری شورٹ ان سارے چیفز نے اپنے پیسے اپنے ریسورسز کو جمع کیا کعبے کی چھت ڈالی کعبے کو دوبارہ سے تعمیر کیا اور اپنے طریقے سے بہترین جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اب حجرِ اسود جو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے حجرِ اسود کو اس کی جگہ پہ پلیس کرنا تھا اور یہ ایک بڑے آنر کی بات تھی اور اس پہ ڈسپیوٹ ہو گیا اور عربز میں تو جیسے بھی آن لوگے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈسپیوٹ سے ہو جاتے تھے تو جب ڈسپیوٹ ہویا کہ جی حجرِ اسود کو کون پلیس کرے گا اس کے مقام پر جہاں پر یہ تھا تو ایک جس طرح ایک اول آدمی وائز آدمی سیانہ آدمی اس نے کہا کہ دیکھو ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کل حرم میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کر دے ہم وہ فیصلہ مانیں گے وہ ہمارا حکم ہوگا وہ ہمارا سالس ہوگا جو فیصلہ کرے گا تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کل جو سب سے پہلے آئے تو ہم دیکھیں گے تو دے سٹارٹڈ ویٹنگ کہ اگلے دن کون سب سے پہلے آتا ہے تو سب سے پہلے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر داخل ہوئے اور وہ صفی الدین مبارک پوری صاحب نے بھی لکھا کہ جیسی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو انہوں نے نہرہ مارا سارے لوگوں نے وہاں پر حاز الامین حازہ محمد اوہ امین آگیا محمد آگیا ٹرسٹ وردی آگیا امانتدار آگیا یعنی ہم اس کا فیصلہ مانیں گے یہ تو سب سے ٹرسٹ وردی ہے ہم میں تو اس وقت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو شیف لائے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ذاری طور پہ لانے نبوت نہیں فرمایا تھا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی اور کہا کہ اس چادر کے تمام جو چیفز ہیں اس کے سیروں کو پکڑیں اس کے کونوں کو پکڑیں اور حجرِ اسوط کو لفٹ کریں اس کو چادر میں رکھیں اس کو لفٹ کریں تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ان کی وزدم وہ جو ایک تنازہ تھا وہ یوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل فرمایا ایک چادر کے اندر حجرِ اسوط کو رکھا گیا چادر کو اٹھایا گیا حجرِ اسوط کو لفٹ کیا گیا اور پھر کہتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سائنز جو ہیں ان کی لائف میں نظر آ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ جب پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم تھرٹی سیون یئرز کے ہوئے تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک ایسی کیفیت دی کہ جس میں پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل کرتا تھا کہ وہ آئیسولیشن میں رہیں یہ صفی الدین مبارک پوری نے بھی اس کو لکھا ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ تھرٹی سیون یئرز کے تھے اس وقت تو اب دنیاوی جو مشاغل تھے ان میں اتنا دل نہیں لگ رہا تھا تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم آم غارِ حراء تشیب لے جاتے تھے اور غارِ حراء میں آہ ہر سال غالباً ایک ایک مہینہ مختلف ڈیوریشنز اینڈریشنز کے اندر تو غارِ حراء مکہ سے باہر ہے we all know ابھی بھی ہم جائیں تو ٹیکسی پہ آدھا گھنٹہ یا اس طرح لگتا ہے تو اگر اس دور میں جائیں تو it was very far اور اب تو مکہ بھی بڑا ہو چکا ہے تو اس وقت تو مکہ چھوٹا تھا تو it was slightly far flung ایک دور کا ایریہ تھا تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں پہ لکھا ہو ہے کہ یہ بہت انٹرسٹنگ بات ہے آپ جب غارِ حراء تشریف لے جاتے تو حضرت خدیجہ بھی آپ کے حمراء جاتی اور قریب ہی کسی جگہ موجود رہتی تو حضرت خدیجہ بھی ساتھ جاتی اور عام طور پہ وہ نیچے کیمپ کرتی اور پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے غارِ حراء میں جاتے یعنی بی بی خدیجہ was also part of that journey اور یوزولی رمضان بھر اس غار میں آپ قیام کرتے اور آپ کیا کرتے آپ آنے جانے والے مسکینوں کو کھانا کھلاتے ڈے میں آپ مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور باقی ٹائم اللہ کی عبادت میں گزارتے اور کائنات کے مشاہدے اور اس کے پیچھے قدرت پر غور فرماتے تو پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم تین طرح کے کام کرتے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھلاتے پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے اور یہ عبادت یہ جب ہمارے سلفی سکالرز بھی لکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دین ابراہیمی کے جو ریچولز تھے مونوثیزم کے اس کے طابق عبادت ہوتی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے اور تیسرے لیول پر وہ مشاہدہ کائنات اور کائنات پر غور کرتے اور جو لوگ غارِ حراء گئے ہیں آج تک غارِ حراء ابھی بھی ایک پورٹل معلوم ہوتا ہے جو لوگ غارِ حراء جاتے ہیں اور وہاں کے لائٹ کو نور کو جنہوں نے عبزاب کیا ہے جو وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پرمننٹ وہ مسکن ہوتا اور بی بی خدیجہ نیچے کیمپ ان کیمپٹ ہوتی یہ خلوت نشینی تھری یارز تک ہوتی رہی اور جب یہ تھری یارز تک خلوت نشینی ہوئی پھر آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے جو آپ دیکھتے ویسے ہی ہونا شروع ہو گیا یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ڈیکلیریشن آف پروفیٹ ہوت کا جو پروسس ہے آپ کا لوگوں کو کھانا کھلانا عبادت کرنا مشاہدہ کائنات کرنا غارِ حراء میں سیپریٹ ہو کے قیام کرنا اور پھر خوابوں کا آنا جو دیکھا وہ ویسے یاز ایز ہو گیا اور جب آپ چالیس سال کے تھے اور یہ آپ کی یہ سیپریشن کا یا خلوت نشینی کا اس دنیا سے آہ کٹ جانے کا یہ تھرڈ یئر تھا تو اس وقت حضرت جبریل امین روح الامین فرشتوں کا نوریوں کا سردار وہ پہلی وحی لے کر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اترا اور یوں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ پھر we all know تو پہلے انہوں نے کہا کہ تم اقرآ پڑھو تو پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں پڑھنے والا نہیں پھر کہا اقرآ میں پڑھنے والا نہیں پھر یہ ان آیات کا نزول ہوا اقرآ ربی کل لزی خلق تو قرآن کی یہ پہلی وحی تھی تو آپ لیونر کیلنڈر کے حساب سے 40 years پلس آپ کی ایج تھی 40 years 6 months اور یہ جو سولر کیلنڈر ہے اس کے مطابق آپ کی ایج تھی 39 years 3 months کیونکہ لونر اور سولر کیلنڈر میں وقت کا فرق آتا ہے ہر سال کے بعد 10 days کا فرق آتا رہتا ہے تو 40 years یعنی ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی all know برکہ بنو فل کے پاس اور بی بی خدیجہ نے کس طرح سے ان کی ڈھارس بندائی بی بی خدیجہ ان کو ورکہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی اور ورکہ بن نوفل نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو حضرت ورکہ نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو نبی موسیٰ پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت تبانہ ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی کام آپ کو نکال دے گی تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے ورکہ نے کہا ہاں جب بھی کوئی نبی اس طرح کا پیغام لائے جیسا تم لائے تو اس سے ضرور دشمنی ہکی جاتی ہے اور اگر میں نے تمہارا زمانہ پا لیا میں تمہاری زبردست مدد کروں گا اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد حضرت ورکہ فوت ہو گئے اور وحی رک گئی تو پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان کچھ ڈیز کا وقفہ ہے دس دن پندرہ دن ویدن دوس ٹین ففٹین ڈیز حضرت ورکہ بن نوفل ڈائیڈ ہی پاسٹ وے اور انہوں نے اس کا اظہار کیا کہ اگر میں یہ زمانے میں رہا تو آئی وی بی ون اف یور ہیلپرز اور یہ تو وہی فرشتہ ہے جو کہ حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا اور یقینا جناب عیسیٰ کے پاس اور اس طرح سے تو میرا خیال ہے اٹس اگوڈ ٹائم شاید آج ہم یہی پہ روکتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے ان کے خاندان کی بات کی عربز ریگستان کے باشندے تین طرح کے عربز تھے اور اس میں جو اسماعیلی لائن ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی لائن میں سے تھے اور پھر جناب کے دادا کا ذکر ہوا جناب عبد المطلب کا جناب کے والد ماجد جناب عبداللہ کا جناب آمینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی والدہ کا ذکر ہوا رضائی ماں جناب حلیمہ سادیہ کا ذکر ہوا اور وہ جو مریکلز ہیں پروفیٹ کے ساتھ پھر پروفیٹ کی بلیسڈ یونین کا ذکر ہوا بی بی خدیجہ کے ساتھ اور پھر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیکلیریشن آف پروفیٹ ہوت کا آج ہم نے ذکر کیا آم کل ہم میرا خیال ہے جو مکہ کے اندر آپ کے واقعات ہیں بائن لارج ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر پرسو انشاءاللہ مدینہ کے اندر جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائن لارج واقعات ہیں ان کو ہم آج کی سٹنگ کو کلمنیٹ کرتے ہیں وحی کی کائنڈز کے اوپر کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس اعتبار سے وحی آیا کرتی تھی اس کو بھی صفی الدین مبارک پوری صاحب نے ریکارڈ کیا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیون ٹائنڈز وحی رب العزت نے عطا کی نمبر ون سچا خواب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے تھے اور وہ سچے تھے اور وہ ایک فارم وحی تھی نمبر ٹو پروف پروفیٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں کے ذریعے فرشتے نظر نہیں آتے تھے لیکن ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی قرآن کی آیات بھی اس طرح ٹائمز نازل ہوتی تھی یا کوئی ان کو تھوٹ اور ورڈ کے لیول کے پر انجیلک ریلم سے اللہ رب العزت فرشتہ نظر نہیں آتا تھا مگر فرشتہ وہ تھوٹس ان کے اندر ٹرانسر کرتا تھا یہ وحی کی دوسری قسم تھی جس میں فرشتہ نظر نہیں آتا تھا اور تیسری وحی کی جو شکل تھی فرشتہ اور عام طور پر حضرت جبریل انسانی شکل میں آیا کرتے تھے اور ایٹ ٹائمز صحابہ بھی ان کو دیکھ لیتے تھے جب وہ انسانی شکل میں آتے تھے اور ایک بہت ہی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے محتبر صحابی خوبصورت صحابی دہیہ قلبی کی شکل میں ایٹ ٹائمز ازر جبریل آتے تھے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ دہیہ قلبی آئے میں یہ بھی ٹریڈیشنز میں آتا ہے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈریمز میں وحی ڈریمز بھی وحی ہوتی تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتہ بغیر نظر آئے ان کو کمیونیکیٹ کرتا تھا فرشتہ انسانی شکل میں آکے کمیونیکیٹ کرتا تھا بعض اوقات ایسی وحی آتی تھی جیسے بیلز آر رنگنگ جو وحی آتی تھی تو ان کی وحی کی کناؤنسمنٹ ہوتی تھی اور پھر فرشتہ آتا تھا اور یہ ایسی سخت قسم کا ایک سٹیٹ ہوتی تھی کہ سخت سردی میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی سے پسینہ جو ہے پھوٹ پڑتا تھا اگر آپ اونٹنی پر ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی یعنی وحی کا جو بوجھ تھا برڈن تھا وہ آنمل بھی اس پر بھی ایک اس کا اثر ہوتا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر آفکوس ہو رہا ہوتا تھا اور یہ ایک ایک کیفیت تھی جب کوئی خاص بات اور وہ تو وہ گھنٹیاں بچتی تھی پھر فرشتہ آتا تھا اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے وحی ہوتی تھی جو ففت لیول پر وحی ہوتی تھی کہ انجل اپنے اصلی روپ میں آ جاتے تھے جو ان کو اصلی روپ ہے لائٹ سے اللہ نے ان کو بنایا ہے تو وہ اس طرح سے آ کر آپ کے ساتھ پھر کمیونیکیٹ کرتے تھے سکسٹھ لیول کے اوپر وہ وہی جو اللہ رب العزت نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیریکٹلی کی جس میں فرشتے کا میڈیم بھی نہیں ہے اور یہ خاص طور پر یہ معاملہ میراج کے وقت ہوا جب رب العزت اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم مقام کعبہ کا حسین پر تھے اور رب العزت دو طرح سے وحی آپ نے کی رب العزت نے رب العزت نے پردے کے پیچھے سے خطاب کیا دریکٹلی اور رب العزت نے حجابات کو بھی اٹھا دیا اور پھر حجابات کو اٹھا کر بھی اپنی شان کے لائق پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تو یہ سیون لیولز ہیں ڈریمز فرشتے کا نانظر آنا فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا گھنٹیوں کا بجنا اور پھر خاص قفیت میں فرشتے کا آنا فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں آ جانا اور پھر رب العزت کا ڈریکٹلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ جس میں بعض اوقات ویلز تھے اور بعض اوقات ویلز بھی لفٹڈ تھے اس سیون لیولز پر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کا گفت جو ہے وہ اتا کیا جاتا تھا تو آج ہم اس کانوزیشن کو یہی پر روکتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور یہ کہوں گا اور دعا ہم کرتے ہیں کہ جس ذکر میں جو غلطی کتائی ہو گئی ہو ہم رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں کوئی اگر ہم سے نراز ہو گیا اور ہم ان سے بھی ہم اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور انہیں ایکسکیوز بھی کرتے ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا کرے ہمیں پرافیت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ نصیب ہو اور جو ذکر ہم نے کیا اس میں جو کمی کتائی رہ گئی ہو ہم رب تعالیٰ کے حضور اس کی توبہ کرتے ہیں اس ذکر سے پیدا ہونے والا نور اور جو ثواب اور ریوارڈ ہمیں حاصل ہوا نہائیت آجی اور عقیدت کے ساتھ تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نہائیت آجی کے ساتھ بارگاہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے ہیں اہلِ بیتِ اتھار صحابہ اکرام مولیہ کاملین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنے درجے میں شیخ علی بن عثمان حجویری داتا صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ عاظم خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری اور خاجہ سید میرا حسین دنجانی کی ارواہ کو پیش کرتے ہیں اور جتنے ہمارے لسنرز ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں رب العزت ہم سب پر فضل و کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے جو لوگ اس دنیا سے انتقال کر گئے ان کے لیے ہم سب کو صدقہ اجاریہ بنا ہم سب کو قبر میں حشر میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب فرمائے قیامت میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفاعت کا معاملہ آقا ہماری شفاعت فرمائے حوزِ قوسر پر آقا ہمیں جام عطا فرمائے اور ہم جنت میں سرکار دعالم کی خیادت میں داخل ہوں اللہ رب العزت ملک پاکستان کی خیر کرے بانیان پاکستان جناب محمد علی جنہ صاحب علامہ اقبال رحم اللہ ان پر اپنا فضل و کرم کرے ملک پاکستان کی خیر ہو امت مسلمہ کی خیر ہو مظلوموں کی خیر ہو انشاءاللہ کل ہم یہ جو بیوگرفی ہے اس کو آگے لے کے چلیں گے اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ اور مدینہ کے حالات ان دی انٹرسٹ آف ٹائم جیسے بھی ہوگا انفولڈ ہوگا انشاءاللہ تانکس اللہ جی